دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ بھارت کے سمیدان کی مول پرتی سندر ہینڈ رائٹنگ میں لکھی ہے یہ کیلیگرافی کرنے والی وقتی کون تھے بھارتی سمیدان کی ہندی و انگریجی کی مول پرتیاں بھارتی سنسد کی لائبریری میں ویسے سیلیم سے بھرے کیس میں رکھی ہوئی ہیں بھارتی سمیدان کی چھپائی دہرہ دونستی سروے آف انڈیا کے پریس میں کی گئی تھی بھارتی سمیدان کی مول پرتی پریم بیہاری نارائن رائے جادہ نے ہانس سے لکھی تھی سمیدان لکھنے کی لئے رائے جادہ نے کوئی پاریس رمک نہیں لیا تھا انہوں نے ہر ایک پیج پر اپنا نام لکھنے کی سرط رکھی تھی جو سبھی پیجوں پر دکھتا ہے اوپر جس پنے پر نٹراج کی نرت پرتیماں کی چھوی ہے اس پنے پر نیچے بائیں کونے پر آپ پریم نام لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں مول سمیدان کے ہندی سنسکرن کا سلیگ گورنمنٹ کومرس پریس کے ایک کرمچاری وصند کرشن ویدیا نے کیا جو مول روپ سے ناسک کے رہنے والے تھے مول سمیدان کو چتروں کے مادیم سے خوبصورتی دی تھی سانتی نکیتن کے پرسید چترکان نندلال بوس نے ان کی کلا نے مول سمیدان کو سجایا اور الانکرد کیا انہوں نے اپنا کام چار سال میں پورا کیا سجاوٹ کا کام دیز کے پرطم پردان منتری جواہرلال نیرو کے سجابوں کے مطابق کیا گیا کاغج کے کناروں پر نکاسی اصلی سونے کے سپریسے کی گئی تھی چترکار نے اس پرتیشتی دستاویج کے دو سو اکیس پنوں میں کلا اور اتیاز کا ایک ساتھ انوک کے سمیسرن کا جٹل کام پورا کیا مول سمیدان میں موہن جودڑو کال، ویدک کال، مہاکاویا کال، مہا جنپد اور نند کال، موریا کال، گپت کال، مدیا کال، موگل کال، بریٹس کال، بھارت کا سواتنطرتہ سنگرام، سواتنطرتہ پرابتی کے لیے کراندیکاری، آندولن اور پراکرتک ویششتتہ سریڈیوں میں بائیس تصویریں پریوک کی گئی ہیں مول سمیدان کی تصویروں کو دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ بھارت کے سبھی دھرموں کو دھیان میں رکھ کر چتروں کا چین کیا گیا ہے سمیدان میں استعمال کیے گئے چتروں میں موہن جودڑو کال کی مہار، ویدی آسرم کا درشیہ، رامائین سے لنکا ویجے اور سیتا اودھار کا درشیہ، مہابارت سے بھگوت گیتہ کا قطن، بودھ کے جیون کی جانکی، مہاویر کے جیون کی جانکی، اکبر کا چتر وی موگل واسطو کلا، سیواجی اور گرو گووین سنگھ کا چتر، پیپو سلطان اور رانی لکشمی بھائی کے چتر، گاندی جی کی ڈانڈی یاترہ، آدھی کے کل بائیس چتر سامل کیے گئے ہیں، بھارت کے مول سمیدان کی ہندی کوپی میرٹ میں بھی اپ لبد ہے، دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آسا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے